دوستو انتظار کی گڑیا حتم ہو گئی سری لنکا کے حلاف دو ٹیس میچوں کی سیریز کے لیے پاکستان کے حتمی سولہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا دوستو پاکستانی سکوارڈ میں چار ہترناک تبدیلیاں سامنے آئی ہیں دوستو نوجوان ٹیلن کو پاکستانی ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کتنے ٹیس میچوں کی سیریز کیلی جائے گی اور یہ سیریز کب سے شروع ہوگی اور اس کے لیے پاکستانی سکوارڈ میں کون سے سولہ کلاری شامل ہوں گے پوری ویڈیو کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے آپ نے کمنٹ میں یہ بتانا ہے کہ اس وقت دنیا کرکٹ کے عظیم کلاری کون ہے پاکستان کے بابر آزم یا انڈیا کے ویرات کو ہلی دوستو آپ نے کمنٹ میں اس کا اظہار ضرور کر لینا ہے دوستو سری لنکا کے حلاف دو ٹیس میچوں کی سیریز کے لیے پاکستان کے حتمی سولہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا دوستو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیس میچ سولہ جولائی سے بیس جولائی تک دمبولا میں کل جائے گا جبکہ دوسرا ٹیس میچ چوبیس جولائی سے اٹائیس جولائی تک شیڈول ہے پاکستان کے سولہ رکنی سکوارڈ میں کپتان بابر آزم دوستو یاد رہے کہ پچھلے سیریز سے پاکستانی سکوارڈ میں چار ہترناک تبدیلیا کر دی گئی ہے شاہین شاہ آفریدی اور حسن علی ایک مرتبہ پھر پاکستان کے ٹیس سکوارڈ میں واپس آ گئے ہیں